بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بلو گلوری سپانڈلی جو ویڈیو ہے میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آج جو ریسیپی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ہے شکر پارا بنانے کی ریسیپی شکر پارا بنانے کے لیے ہم میں نے لیا ہے شگر بان کپ میدہ بان کپ بٹر بان کپ اور سالڈ بان پینچ ہم لیں گے اور آب ہم لیں گے میدہ جو کہ میں نے بان کپ لیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے یہ میرے پاس جو بٹر ہے یا آپ گھی بھی لے سکتے ہیں ملٹڈ گھی اور اب ہم اس کا بنا لیں گے آٹا اور اس میں ہم ڈال دیں گے تقریباً 2 سپون بٹر آپ گھی بھی لے سکتے ہیں یا دیسی گھی لے سکتے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس گھی افیلیبل ہو آپ وہ لینے اور اس میں میں نے تھوڑا سا سالڈ ڈال دیا ہے اور اب ہم اسے اچھے طریقے سے کر دیں گے میکس کہ ہمارا گھی اور سالڈ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس میں میکس ہو جائے اور یہ میکس کرنے کے بعد ہم اس کو ایسے موٹھی باندھ کے دیکھیں گے تو یہ جیسے ہی بند جائے گا تو یہ بلکل ٹھیک ہے شکر پارے کے لیے اب ہم اس میں ڈال دیں گے نیم برم پانی اور نیم برم پانی سے ہم اس کی ڈور بنائیں گے ہم اسے سخت 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 آٹا بنائیں گے اس کا بلکل میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال ہے کہ ہم اس کو بلکل سخت آٹا یہ ہمارا تیار ہو بن کے یہ تھوڑے تھوڑا پانی ڈال کے اب اس کو مکس کریں گے تو یہ بلکل پرفیکٹ بنے گا ایسے ہم اس کو بلکل پرفیکٹ بنا لیں گے اب یہ اتنا سخت ہے کہ ہمیں دوبارہ اس کے اوپر آٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دیں گے ریسٹ دینے کے بعد اب ہم اس کی ایک روٹی بنا لیں گے اب ہم اسے ایک بیلنے کی مدد سے اس کو بیلنیں گے بیلنے کے بعد ہم اس کو اتنا ہی موٹا رکھیں گے زیادہ باریک ہم اس کی روٹی نہیں بنائیں گے اس کو ہم موٹا موٹا ہی بیلیں گے اس کو بیلنے کے بعد اب ہم لیں گے ایک نائف نائف کی مدد سے ہم اس کو کٹ کریں گے اس کو ہم ڈیفرنٹ شیپ میں بنا سکتے ہیں اس کو ہم ڈیفرنٹ شیپ میں بنا سکتے ہیں اس کو ایسے کٹ کرنے کے بعد اسی طرح ہم اس کو سارے کو کٹ کریں گے اور اب ہم اس کو سینٹر سے کٹ کریں گے بس ہمیں اتنے ہی سائز کے شکر پارے چاہیے کسی سائز کے ہم شکر پارے بنا لیں گے اور ہم اس کو ڈیفرنٹ شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں مگر میں اس کو بلکل نارمل شیپ میں بنا رہی ہوں اس کے بعد ہم لیں گے ایک پین پین لینے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے آئل 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 ڈالنے کے بعد ہم آئل کو کریں گے گرم اور گرم کرنے کے بعد ہم ایک ایک شکر پارا اس آئل میں ڈالتے جائیں گے اور اس کو کر لیں گے گولڈن فرائے اس کو ہم نارمل آئل میں فرائے کریں گے زیادہ تیز کھی میں ہم اس کو فرائے نہیں کریں گے نارمل کھی میں ہم اس کو فرائے کریں گے یا آئل میں فرائے کریں گے تو یہ اندر تک اچھے طرح سے پاک جائیں گے اگر ہم اس کو تیز آئل میں فرائے کریں گے تو یہ اندر سے کچھا رہ جائے گا اس کو ہم جیسے یہ آئل کے اوپر آئیں گے ہم اسے نارمال آئل میں ڈالیں گے جیسے ہی یہ آئل کے اوپر آنا شروع ہوں گے تو ہم اس کو چمچ سے بلانا شروع کر دیں گے کہ ان کا برابر ایک جیسا گولڈن کلر آئے اگر ہم اس کو برابر چمچ نہیں چلائیں گے تو یہ کہیں سے زیادہ پک جائیں گے کوئی کم پکے گا تو برابر چمچ ہم اسی لئے چلائیں گے کہ یہ برابر گولڈن کلر آئے اس میں اور اب ہم ایک پین لیں گے اس میں ہم شوگر ڈال دیں گے اگر ہم نے ون کپ میدہ لیا ہے تو ہم ون کپ ہی شوگر لیں گے اور اس کا ہاف کپ ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اگر ون کپ ہمارے پاس شوگر ہے تو اس کا ہاف کپ ہمارا اس میں پانی ایڈ ہوگا اور اب ہم اس کا بنا لیں گے سیرپ ایک تار کا سیرپ ہم اس کا بنائیں گے اب یہ پکنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ ہمارا ایک تار کا یہ ہمارا ایک تار کا جو ہے سیرپ بلکل تیار ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے شکر پارے شکر پارے ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس سٹیج پر آ کر ہم کر دیں گے فلم کو بن یہ ہمارا بلکل شکر پارے بلکل تیار ہے اگر ہم اس کو زیادہ شوگر میں پکائیں گے تو یہ ہمارا جو ہے کیریمل بن جائے گا شوگر کا تو بس ہمیں اس سٹیج پر آ کر فلم کو بند کر دینا ہے اور برابر چمت چلاتے رہیں گے یہ ہمارے شکر پارے بلکل بند کر تیار ہے اور اب ہم اسے کر لیں گے ڈیش آؤٹ یہ ہم ڈیش آؤٹ کر لیں گے ہمارے شکر پارہ ریسپی بلکل تیار ہے میری ریسپی آپ کو پسند آئے سپرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور آنے والی نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ